ہوتا ہے کہ وراست کے جھگڑیں ہوں جائلات کے جھگڑیں ہوں اشتراک کے جھگڑیں ہوں یہ جتنے بھی جھگڑیں ہیں ان میں جیسا کہ میں نے پچھلی آیت میں واضح کیا تھا دو ہی طریق ہیں آپ کے لئے یا تو ازاد شدید اپنے لئے حاصل کر لیں اور یا مغفرت اور رضوان کی طرف قدم اٹھائیں تیسری کوئی راہ قرآن کریم نے امی بیان کی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان جھگڑوں کے نتیجے میں آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا یا نجائز قریق پر جھوٹ بولنے کے نتیجے میں یا چرب زوانی کے نتیجے میں کسی دوسری کی جہداد کا حق ایک فریق لے لے گا تو اس کے متعلق تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یا قیونہ فی بطوری نعرہ وہ تو آکھ ہاتھ نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک چرب زوان شخص جھگڑے کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے اور واقعات کی اس طرح تلبیس کر دیتا ہے کہ میں اس پیش کردہ صورتحال کے بیشے نظر غاصب کی حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں اور مجلوم کی چیز غاصب کو دلوا دیتا ہوں تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ میرے فیصلے کے نتیجے میں اس کو بھی نعمت مل گئی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ آگ چریدتا ہے اور آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ کے لیے پال رہا ہے اس سے زیادہ اس کو کچھ بھی منصیب نہیں ہوا تو عمر واقعہ یہ ہے کہ قضاء کا فیصلہ ہو یا سالس کا فیصلہ ہو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے یہ تو نظام کے اندر اور جو تیدا کرنے کے لیے چیزیں ہیں تاکہ کسی طریق سے آخر جھگڑے لٹیں اور سوسائیٹی ہلکی پھلکی ہو کر آگے کی طرف بندہ شروع کرے لیکن ان فیصلوں کے باوجود یہ عمر اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور عذاب تو مستلزم ہوتا ہے کہ ان جھگڑوں کے درمیان بعض فریق نے جھوٹ بولا بعض نے ظلم سے کام لیا بعض نے تعدی کی بعض نے دس درازیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں سوسائیٹی کے لیے دکھ پہنچائے ہیں اور اگر اس سے اس چیز سے باز نہ آئے ایسا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي الْآخرتِ عذابِ شدیدُن کہ آخرت میں ان کے لیے عذابِ شدید ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس آخرت سے مراد اس دنیا کا انجام بھی ہے کیونکہ قطی طور پر ثابت ہوتا ہے آخرت کے معاورے سے کہ اس دنیا میں انسان جس انجام کو پہنچتا ہے اس کے لیے بھی آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے کسی دنیا میں آخری زمانے کے لیے بھی بسنے والوں کے لیے بھی آخرین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری دنیا کے لیے بھی آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ جو خرابیاں ہیں اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے تو سارے معاشرے کو عذاب میں مقتلع کر دیتی ہیں یا آپ کے قطع و غارت کی جو خبریں سنتے ہیں یا آنکھیں نکال دیتا زندہ لوگوں کی بعض جائدات کے زگڑوں میں معصوم بچے زبا کیے گئے اس لیے کہ وہ بڑے ہو کر جائدات کا مطالبہ نہ کر سکیں اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے پر آئد ہونے والے دیگر مزال ہیں انتقام در انتقام کی کروائیاں بعض گھر کے گھر جر گئے ہیں اس طرح بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے اور بعض علاقوں کے علاقے تباہ ہو چکے ایک یہ ازاد شدید ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس قسم کی کمائی سے ناجائز ہتھی اور روپیہ ہتھیانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں کی زندگیاں چین میں نہیں کرتے ہیں نہ ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمنان دکھا جاتا ہے نہایت حسرت کی حالت میں ساری عمر کے جھگروں میں مبتلا ہو کر کوئی ہائی بلڈ پیشر میں کوئی کسی طریق سے آخر مرتا ہے حاصل بھی کرنے تو اس کو چین نصیب نہیں ہوتا اس کے گھروں میں بیماریاں پڑ جاتی ہیں اور سو طریق پر اللہ تعالیٰ اس چین کو شین لیتا ہے جو وہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے کبر میں مبتلا ہوتا ہے انانیت میں مبتلا ہوتا ہے ہزار قسم کی وضیعوں کے نتیجے میں وہ جھگرے کرتا ہے اور آخر سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے بعض دفعہ بھی فیصل نہیں بھی ہوئے ہوتے تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو پکا چلتا ہے کہ میرا ہے ہی کچھ نہیں میں اس تماشا تھا ایک چند دن شورشاہ ڈالا ہے میں نے اور آپ کو حسرتیں لیے بیماریاں لیے دکھ لیے ایک جھگرہ کرنے والی اولاد پیچھے چھوڑتے ہوئے جو برکتوں سے نورون ہو چکی ہے جو نیکیوں کے لذتوں سے ناشنا ہو چکی ہے یہ جھگرے میں اور یہ زلالتیں اور یہ عذاب اپنی اولاد کو ورسے میں دیکھ کر میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اس لیے زیادہ کچھ بھی اس کی زندگی کا معاصل نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آخرت دوسری میں آنے والی ہے اس میں اور بھی زیادہ شدید تارعذاب اس کے مقدر میں لکھا جاتا ہے اس کے بدلے بعد لوگ میں ازلاللہ اللہ کی رضا کی خاطر دکھ پر داشت کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح جھگرہ میں بتاؤ ختم کرے اس معاملے کو اور رضا باری تعالیٰ کی خاطر وہ اپنے حقوق دیکھتے ہوئے بھی چھوڑنے پر امادہ وجاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مغفرت ہے اور رضوان ہے اس دنیا میں بھی انجام تار جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سلوک پائیں گے اور بلاخر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے رستے دیکھیں گے خدا ان کو رضا کے رضا کے رستے پر چلنے کی توفیق اطافر بائے گا اور آخرت میں تو رضا کی جنت سے دیکھتے ہیں اور کوئی جنت متصوری نہیں ہو سکتے اگر آخرت میں مغفرت مل جائے اور رضوان مل جائے تو اس سے اچھا صحبہ کیا ہو سکتا ہے مغفرت کا طریق انصاف سے ہے اصل میں مغفرت کہتے ہیں حق چھوڑنے کو اس کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حق چھوڑ دیتا ہے بندے کے لیے ورنہ گناہدار انسان تو خدا کی چھوڑی کے نیچے آ چکا ہے وہ جب چاہے چلے اس کا چلنا جائے وہ چھوڑی رکی رہتی ہے خدا اپنا حق نہیں لیتا اس کا نام مغفرت ہے تو جو لوگ بجائے اس کے کہ اپنا حق چھوڑیں وہ ظلم سے دوسرے کا حق لیتے ہیں وہ مغفرت کی نیچے کس طرح آ سکتے ہیں جن کی چھوڑی نا حق بھی چلتی ہے دوسروں پر وہ مغلوم لوگ نا طاقت لوگوں کے اوپر غاصبانہ قبلہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت عظیم شان ایک قوت حاصل ہوگی اس نے ہمارا کیا کر لیا ہماری طاقت زیادہ ہے یہ کچھ بھی ہمارا دوار نہیں چاکا دنیا کی زندگی کے چند دن اس کی جیدات کھاتے ہیں اور مزے ہوا رہے ہوتے ہیں بظاہر لیکن حقیقت میں جیسا اگر آپ ان کی زندگیوں پر نظر دالیں تو وہ مزے دنیا کی نظر ظاہر یہاں کے مزے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں وہ اپنی چھوڑی لوگوں سے روکنے کی بجائے ناجائز ان کی دردوں کی چھوڑیاں پھیر رہا ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے مغفرت قسم ہو کیسے سکتا ہے اس سوالی نہیں پیدا ہوتا اکل کے خلاف یہ بات ہے کہ تم اپنا حق تو نہ چھوڑو خدا کے قاطع اور لوگوں کے حق غصب کرو بے پرلائی کرتے ہوئے اپنے رق سے اور پھر طلب کو یہ رکھو کہ جو تم نے خدا کے حق مارے میں ہیں جب خدا کے حضور حاضر ہوگے تو وہ اپنے حق تمہیں ٹھوڑ دے گا یہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کا سارا نظام ہوں نے بتا رہا ہے کہ یہ بات جھوٹی یہ تصور جھوٹا ہے دنیا میں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا جو خدا کے خاطر مغفرت کرتا ہے اس سے مغفرت کی جائے گا اپنی جنت ہمارے ہاتھوں میں ہے بنانی یا دوارنی اس نظام کے بعد خضر کا طور شروع ہوتا ہے جو ان عارضی چیزوں کو بے انتہا اور غصتیں عطا فرماتا ہے اور زمانے میں بھی اللہ متناہی کر دیتا ہے مگر اس سے پہلے نہیں پرانے کریم نے نقشہ ایک چاہے جو طوقوں میں مبتلاہ ہوتا ہوں جس کی گردن پر طوق پڑھے ہوئے ہیں وہ ترقی کس طرح کر سکتی ہے وہ آگے کس طرح بڑھ سکتی ہے جس میں بوجھ اٹھائیں ہوں اور کمریں دوری ہو رہی ہیں وہ دنیا کو ساتھ لے کے کس طرح چلیں گے آگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک اور حلکہ تھا تب آپ نے دوسروں کے بوجھ اٹھائیں تب آپ ساری دنیا کے بوجھ اٹھانے کے لاغ بنیں جب تک اپنے وہ دودھ کو حلکہ اور پاک نہیں کرتے آپ کس طرح دنیا کے بوجھ اٹھا سکیں گے اس وقت تو تحصیلت یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کے بوجھ اٹھانے کا قابل بھی نہیں ہیں جب تک یہ جھگڑے پوری طرح ہم بتا نہیں لیتے اور اتنی عظیم و شان کام ہمارے سامنے پڑھیں ہوئے ہیں اتنی تیوی کے ساتھ ہمیں سفر کرنے ہیں یہ جھگڑے جھگڑوں کی پندے ہیں یہ گھٹلیاں ساتھ لے لئے تو نہیں پھر نہ آپ میں اسلام کی ترقی گراہ شاہراف اور گامزن ہو رہے ہیں ہوں اور تیوی رستاری سے خدم اٹھانے کے دعویں ہوں اور گندلیوں کے دھیر اور جھگڑوں کی مصیبتوں کی پنجابی میں کہتے ہیں پندے ہیں یعنی گھٹری ہیں مگر پند میں جو لفظ کا مزہ ہے وہ گھٹری میں نہیں ہے بوز کے ساتھ لفظ پندی جماغ میں آتا تو مصیبت کا بوز ایک گھٹری بنا ہوا سر پر لگا ہوا ہو اور انسان شاہرائے ترقی اسلام پر گامزن ہو یہ نہیں ہو سکتا کبھی توپ لے کر بھی گرزنوں میں لوگوں نے دنیا کو آزاد کروایا ہے مصیبتوں سے آپ نے تو آزاد کروانے ہیں دنیا کو قوموں کی رستگاری کا مجیب بننا ہے آپ نے خود مبتلا ہوں ان بندنوں میں تو کس طرح قوموں کو آزاد کروائیں گے اس لیے آپ یہ بھی جان لیں کہ اس کے نتیجے میں جو جماعت کے نقصان پہنچتا ہے اس کا پوچھ بھی ان لوگوں پر پہنچتا ہے یعنی دو طرح کے آزاد ان کے مقدر میں لکھے جاتے ہیں ان کے جھگڑوں کے نتیجے میں اگر ایک جماعت میں مثلا اگر سو کی جماعت ہے چار بھی جھگڑے والے پیدا ہو جائیں تو ساری جماعت برکتوں سے معروم گئے جاتی ایک اس طرح اس فریق کی طرف ہو جاتا ہے دوسرا دوسرے فریق کی طرف ہو جاتا ہے نیک کاموں سے معروم نیک خیالات سے معروم ساری عمر یہ اپنے جھگڑوں میں مقتلا اپنے تصورات میں مقتلا کس طرح فریق سانی کو شکست دی جائے ان کی جوائیں کٹھی کر رہے ہیں سارا روپیہ سارا وقت برباد کر رہے ہیں ان کو خدمت دین کی توفیقی سمجھ سکتی ان باتوں سے پاک ہو دیماغ ہلکا پھلکا ہو اس کی میں سوچے خدمت دین کی ترقیات کی سلطح بھی ہے ہر وقت کہیے جھگڑا سر پر سوار مقدمہ بھاگیاں مصیبتیں اور پھر فیصلے ہوتے ہیں یہ تعمل نہیں کرنا ایک سالسی پر ایک اور سالسی بٹھائی جائے اس پر ایک اور بٹھائی جائے دس دس فیصلوں کے بعد آخر خلیفہ ذات کو کہا جائے کہ آپ ہمارا ساتھ کریں ان خلیفہ ذات کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی مصیبتیں وہ بھی اپنے دماغ سے اہلے اور